یہی حدیث ملاحظہ فرمائی مسلم میں مسلم ابن حجاج القشیرین نیشابوری چاب دار الفکر جو چپی ہے یہ کتاب سنہ چودہ سو چوبیس میں ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر نو سو ستائیس میں باب الاستخلاف و ترکیہی وی فقرات جو میں نے کتابیں بخاری سے نقل کی ہے مختلف آسانیت کے ساتھ مسلم نے بھی روایت کی ہے اور ترمزی وغیرہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے مزید آپ کے لئے عمر کے لسان عمر کے زبانی کہ ابو بکر کی خلافت نہ اللہ کی جانب سے نہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ملاحظہ فرمائی یہ کتاب ہے بخاری چاب دار احیات طراث العربی یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر ایک ہزار دو سو سات کتاب المحاربین من اہل الكفر والردہ باب رجم الحبلہ من الزنا من الزنا حدیث نمبر چھے ازار آٹھ سو تیس میں یہ حدیث کافی طویل ہے اس میں بڑا بیک گراؤنڈ ہے اس میں بہت ساری باتیں ہیں اس کو چھوڑتے ہیں ابھی اس حدیث میں جملہ باتوں میں سے ابو بکر عمر یہ کہتا ہے اپنے خطبے میں کسی شخص کو یہ خوشوہمی نہ ہو استوہمی کوئی شخص استوہمی نہ ہو کہ یہ کہہ دے کیونکہ عمر خلیفہ ہے بھائی عمار کہتا ہے کہ اگر عمر قتل ہو جائے تو میں امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے بیعت کروں گا بیعت کروں گا بیعت کروں گا تو عمر کہتا ہے کہ کوئی شخص یہ نہ کہہ دے کہ بھائی کہ جس طرح ابو بکر کی بیعت ایک غلط بات تھی ہم نے ان سے بیعت کی تھی سب صحابہ نے بیعت کیا تھا ایک غلط بات ہے ابو بکر کی بیعت عمار نے یہ کہا تھا کہ ابو بکر کی بیعت غلط تھی تو صحابہ نے اس سے بیعت کیا تھا لیکن پھر بعد میں نہ لڑائی نہ جگڑا کچھ سب اسی میں آگئے تو اگر عمر مر جائے یا قتل ہو جائے تو میں فوراً امیر المؤمنین علیہ السلام سے بیعت کروں گا تو پھر دوسرے لوگ بھی بیعت کریں گے تو کام بن جائے گا ٹھیک ہے نا تو عمر اس کے عمر کو اب ڈر رہا ہے کہ اگر میں مر جاؤں اچانک کوئی شخص امیر المؤمنین علیہ السلام سے بیعت نہ کرے خلافت حقدار کو نہ ملے تو وہ یہ کہتا ہے کہتا ہے فلا یختررن امرون ان یقول آپ میں سے کوئی شخص اس خوشوہمی میں نہ ہو اس توہم میں نہ ہو اس دوکے میں نہ ہو کہ یہ کہتا ہے انما کانت بیعت ابی باکر انفلتتن و تمت کہ بیعت ابو باکر کی بیعت تو ایک غلط بات تھی ایک بغیر سوچے سمجھے بغیر کسی حکمت کے بغیر کسی تدبیر کے ایک غلطی تھی لیکن یہ اور اس کے خلافت بن گی تمت فلتا تا ابو باکر کا بیعت فلتا ایک غلطی وہ چیز بغیر تدبیر کے بغیر حکمت کی جو ہوتی ہے ٹھیک ہے نا بے وقفانہ چیز لیکن یہی بے وقفانہ چیز اس کے خلافت بن گئی بھئی تمت کوئی شخص یہ نہ کہا دیں اچھا ہے یہ تو دوسروں کا کہنا نا عمر کا تو یہ نہیں کہنا لیکن عمر اس کے بعد کیا کہتا ہے الا و انہا قد کانت کذالک یقین جانو کہ ابو باکر کی بیعت ایسے ہی تا ولیکن اللہ وقاشر رہا لیکن اللہ تعالی نے اس کے شر سے ہمیں بچایا تو میرے محترم ناظرین عمر خود اعتراف کر رہا ہے کہ ابو باکر کا بیعت فلتتا اس سے شر متوقعتا ٹھیک ہے نا ایک چیز جو منسوس ہوتا ہے اللہ کی جانب سے اس کو فلتا کہنا کفر ہوتا ہے اس کو بغیر تدبیر کے بغیر تفکر کے حکمت کے خلاف کہنا اس کو غلطی کہنا تو کیا ہوتا ہے کفر ہوتا ہے اور سب سے واضح قرینہ میرے محترم ناظرین کہ فلتا سے مراد وئی ہے کہ بغیر تدبیر کے بغیر حکمت کے جو بیوقوفان عمل ہوتا ہے فلتا اسی کو بلتا ہے غلطی کو بلتا ہے خطا کو بلتا ہے دیکھئے نا واضح قرینہ یہ وئی ہے کہ خود عمر کے کلام ہے ولیکن اللہ وقاشر رہا کہ شر کس سے متوقع ہوتا ہے وہ کام جو تدبیر سے نہ ہو جو حکمت سے نہ ہو جو تدبر سے نہ ہو جو تفکر سے نہ ہو جو باہمی صلاح مشورے سے نہ ہو جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے نہ ہو تو وہ فلتا ہوتا ہے وہ اس کا شر متوقع ہوتا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ ابو باکر خلیفہ بنایا بغیر نصب من اللہ بغیر نصب من الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ نے بغیر تفکر کے جلدی سے اس کے ساتھ بیعت کیا اور یہ غلطی ہے ہو سکتا ہے اس پر لڑائی ہو لیکن اللہ نے اس پر لڑائی کو نہیں ہونے دیا ٹھیک ہے نا لڑائی نہیں ہونے دیا تو یہ ہے بہرحال ہمارا یہاں پہ جو شاہد ہے یہاں پر جو منظور نظر ہے وہ قلب فلتا ہے کہ اب عمر نے ابو باکر کی خلافت کو فلتا کہا ہے فلتا کہا ہے اور کہا ہے اس فلتس اس کے اپنے کلام میں بھی دلیل ہے کہ فلتس مراد وہی غلطی ہے جس پہ شر متوقع ہے وہ اس کا اپنے جملے ہیں ولیکن اللہ وقاشر رہا سمجھ میں آئی نا بات آپ کو اگر ابو باکر کی خلافت اللہ کی جانب سے ہوتا تو کوئی شخص کہا سکتا ہے یہ تدبیر سے نہیں ہے اللہ کا کوئی فعل تدبیر سے خالی ہوتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہوتا تو پھر تو یہ تو گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی کہ دے کہ پیغمبر کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم غلطی ہے بغیر حکمت کا ہے دیکھے نا جماعت و مریہ تو پتا یہ چلا کہ ابو باکر کی خلافت منصوص نہیں ہے کتاب العین لخلیل بن احمد الفراہی دی جزء الثالث چاپ منشورات دار الكتب العلمی ہے اس کتاب میں ملائزہ فرمائی محترم ناظرین صفحہ نمبر تین سو پین تیس میں والفلتہ لأمر اللذی یقع من غیر احکام فلتہ اس بات کو کہتے ہیں جو کسی تدبیر اور حکمت کے بغیر واقع ہوتی ہے غریب الحدیث لابی عبدالل لابن قطیبہ عبداللہ ابن مسلم الجزء الاول سنا اونیسو ستترم یہ بغداد میں یہ کتاب چپیا صفحہ نمبر پین سو چیم ملائزہ ناظرین ملائزہ فرمائی والفلتات جمع فلتہ فلتات فلتے کی جمع وهی ها هنا الزلہ والسقطہ اور وہ غلطی قولتیں زلہ یعنی غلطی لغزش وکلو شیئ انفوعل او قیل على غیر رویت وتثبت فقد افتلتا کوئی بچی جو تدبیر کبغیره حکمت سخالیه تفکور کبغیر آپ انجام دے آقبت اندیشی کبغیر انجام دے توو فلتا اس کوئی فلتا بولتیں عرب غریب الحديث لابن الجوزی المجلد الثانی طبعو دارو الكتب العلمیہ کتاب چپیه سنہ دوہزار چارمان ملائزہ فرمائی والفلتات جمع فلتہ فلتات فلتے کی جمعها وهی الزلہ اور وہ بولتیں خطاکو الزلہ کیس کوئی فلتے خطا لغزش کو بولتیں ابو بکر کی خلافت خود کاتا کہ وہ کیا فلتا شرح السنہ کون عمرنا خود بے کھا کہ ابو بکر کی بای فلتاتا غلطی شرح السنہ لحسین بن مسعود البغاوی الجزء الثالث عشر طبعو المکتب الاسلامی کتاب چپیه سنہ انیس و تراسی بیروت لبنان ملائزہ فرمائی صفحہ نمبر دوسو بیاسی میں وَلَا تُنثَافَلْتَاتُه اے لَا تُضَعُ وَلَا تُشَاعُ فَلْتَاتُه اَيْزَ اللَّتُه لَا تُنثَافَلْتَاتُه عרבی محاورہ اس کی غلطیاں مشہور نہیں ہوتی اس کی غلطیاں نشر نہیں ہوتی اس کی غلطیاں زبانوں پر افواہوں میں نہیں پھیل جاتی کیونکہ اس کی غلطی ہے نہیں ہے آدمی اگر حکیم ہے آدمی اگر صاحبِ تدبر ہے سوچ سے کام کرتا ہے سوچ سمجھ کر بات کرتا ہے تو اس کی غلطیاں مشہور نہیں ہوتی معناہ لم یکن فی مجلس فلتاتن فتنثا مطلب یہ ہے کہ اس کی مجلس میں غلطیاں ہوتی نہیں اس سے تاکہ اس کی غلطیاں جو ہے نشر ہو جائیں اب ابو بکر کی لسان سے عمر کی لسان سے اب عائشہ کی لسان سے ثابت کریں کہ ابو بکر کی خلافت پر کوئی نص نہیں فضائل الصحابہ لعحمد ابن محمد ابن حنبل بتحقیق الشیخ وسیللہ ابن محمد عباس الاستاذ المشارع بجامعہ ام القرآن بمکہ المکرمہ جامعہ ام القرآن یونیورسٹی میں یہ حدیث کے پروفیسر ہے مکہ میں انہوں نے اس کتاب کی تصدیق کی وہ کٹر وحبی چابدار ابن الجوزی کتاب چپیہ سنو نیس و ننانوے میں اس کتاب میں ملاحظہ فرمائے صفحہ نمبر تین دو سو بتیس میں حدیث نمبر دو سو چار حدیث نمبر دو سو چار دو سو چار اس نادو صحیح سند اس کی صحیح سند اس کی صحیح ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں سمعت عائشہ تا و سئلت میں نے عائشہ سے سنا ہے اور کسی نے عائشہ سے یہ سوال کیا تھا من كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستخلفا لو استخلف اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو جانشین بناتے تو کس کو بناتے دیکھنا اگر دیکھیں اگر کسی کو جانشین تو بنا چکے ہیں حدیث خلیفتہ ہیں حدیث ثقلہ ہیں حدیث منزلت ہے من کنتو مولا فہذا علی علیہ السلام مولا بہرحال لوگوں کی تاثب ہے اگر کسی کو خلیفتہ بناتے تو کس کو خلیفتہ بناتے آئیشہ نے کہا ابو بکر کو بنا لیتے تو پتہ یہ چلا کہ ابو بکر کو خلیفتہ نہیں بنایا ٹھیک ہے نا اس کی بیٹی وہ تو اس کا اجتہاد ہے آئیشہ کا اجتہاد ہے یہ کوئی تو پیغمبر کی حدیث نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پیغمبر اگر کسی کو خلیفتہ بناتے تو وہ ابو بکر کو بنا لیتے یہ تو حدیث تو نہیں ہے یہ تو آئیشہ کا ادعا ہے آئیشہ کا نظریہ ہے آئیشہ کا اجتہاد ہے اس کے اجتہاد سے اس کے نظریہ سے ہمیں کام نہیں ہے اس کے اعتراف سے ہمیں کام ہے کہ آئیشہ نے کہا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو خلیفتہ بنا لیتے تو ابو بکر کو بنا لیتے یعنی ابو بکر کو خلیفہ نہیں بنایا اس کا عدیہ کسی کو نہیں بنایا ابو بکر کو بھی نہیں بنایا تو ابو بکر کی خلافت پر نسل نہیں وہ آئیشہ کا بھی اعتراف یہی ہے